سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی محبت مل جاتی ہے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان سے محبت کر لے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اس کی آخرت بھی بن جائے گی وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا لہٰذا ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اسباب کو اپنائے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کی محبت کو وہ اپنی زندگی میں پا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل انی احب فلانا فحبہ اے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو فیحبہ جبریل تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے رکھتے ہیں پھر حدیث میں آگے بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام آسمانی فرشتوں کے پاس یہ بات پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلان بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو چنانچہ آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا پھر زمین میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے مطلب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور زمین میں لوگوں میں اس کی شہرت یا مقبولیت عام ہو جاتی ہے محترم ناظرین یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے جس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آسمانی مخلوق ہم سے محبت کرے گی بلکہ زمین کی بھی مخلوق ہم سے محبت کرے گی اور لوگوں میں ہماری مقبولیت ہوگی لوگ ہمیں پسند کریں گے لوگ ہماری باتوں کو انشاءاللہ قبول کریں گے تو یہ حدیث ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرے کہ اس کو دنیا کی تکالیف سے دنیا کی پریشانیوں سے دنیا کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے ہر جگہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ہوگی جہاں جہاں دنیا میں اس کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد درکار ہوگی وہاں وہاں اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لئے شامل حال ہوگی یہ دنیا کا اس کا فائدہ ہے اس کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جائے گا قبر کے مرحلے پر پہنچ جائے گا تو وہاں پر جب فرشتے سوالات کریں گے ان سوالات کے جواب کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ملے اگر اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگے تو قبر کے سوالات کا جواب اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے قبر میں ثابت قدمی اس کو عطا فرماتا ہے تو اس حدیث شریف سے یہ بعت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا یہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے